بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو ازدق القائلین ومن من حولکم من العراب منافقون ومن اہل المدینہ مرد اہل النفاق اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے میری حبیب تمہارے اردگرد جو عراب ہیں بددو ہیں ان میں منافق ہیں اور اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ منافقت میں بڑے شدید ہیں ایک موضوع جو عام طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے تحمت لگائی جاتی ہے شیعوں پر کہ شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے یہ بالکل غلط ہے اصل موضوع یہ ہے کہ اہل سنت نے ایک شور مچایا کہ تمام صحابی آدل ہیں سب کے سب ہدایت کے تارے ہیں کسی کی بھی اقتداء کر لو ہدایت پاؤ گے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کا نظریہ ہے کہ کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ان کی اطاعت نہیں کی اور ان کی مخالفت کی جیسا کہ جنگ احد میں بھاگے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اور جب بھاگے تو پکار رہے تھے تو آنے کو تیار نہیں تھے اور اسی طرح سے اور بہت سارے موضوعات تو اصل موضوع یہ ہے کہ ایک اچھی بڑی تعداد علماء اہل سنت کی نہ کہ سب اور یہ بھی ہم بیان کر دیں کہ عوام اہل سنت سب کے سب ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں ان کی جانمال عزت عبرو کا احترام ہے اور کیونکہ ہمارے خلاف ایک پرپاگنڈا کیا جاتا ہے اور صدیوں سے لاکھوں کرولوں کی تعداد مشیعوں کو اہل بیت علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں قتل کیا گیا اور اہل بیت کے مخالفوں کو شلٹر دینے کے لیے اور اہل بیت کے مخالفوں کو بچانے کے لیے جنہوں نے اہل بیت کو دربدر بھی کیا ان کے گھروں پہ حملہ کیا انہیں قید کیا اسیر کیا ان سب کو بچانے کے لیے ایک پرپاگنڈا کیا گیا جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لحظے کے لیے بھی دیکھ لیا وہ صحابی ہو گیا اور کیونکہ وہ صحابی ہے اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جا سکتی پس اصل اختلاف یہ ہے کیا اختلاف ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کا نظریہ ہے کہ نہ سب صحابہ غلط ہیں نہ سب صحابہ صحیح ہیں کچھ غلط بھی تھے کچھ صحیح بھی تھے اب آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کریں جب جنہیں جمشیس صاحب نے جناب عائشہ کا ایک واقعہ بیان کیا تو اس پہ بریلویوں نے زیادہ شور کیا اہل حدیث نے اور سلفیوں نے اور دیوبندیوں نے کم کیا کیونکہ وہ ان سے قریب تھے خداون تبارک وطالعہ جو نے جمشیس صاحب کے درجات کو بلند فرمائے ہماری ان سے ملاقات رہتی تھی بہت اچھی گفتگو رہتی تھی تب آدھر خیال ہوتا تھا تو ان پر حملے کے ارنے والے عام طور پر بریلوی تھے کیونکہ موضوع حضرت عائشہ نہیں تھا ان کی مخالفت تھا لیکن اگر حضرت عائشہ کا موضوع ہوتا تو سلفیوں کو دیوبندیوں کو بریلویوں کو بھی کچھ کہنا چاہیے تھا لیکن اگر یہ بات ہم کر دیتے تو سب کے سب حملہ کرتے اور حضرت عائشہ کا طرفدار بن کے حملہ کرتے اب ایک موضوع جو آپ کے سامنے ڈسکس کریں اور اس کا تعلق اسی سے ہے کہ تمام اصحاب ہدایت پر نہیں تھے کچھ ہدایت پر بھی تھے اور کچھ گمراہ بھی ہو گئے تھے اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جل نمبر آٹھ ہے اور حدیث نمبر ہے سکس سیون سکس فائیو سیون سکس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوث پر تم سے پہلے ہی موجود رہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں اجاد کر لی تھی اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ جو عربی کے الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ایک عام انسان بھی سمجھ سکے رجال منکم کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے اور اس کے بعد کیا فرمائیں گے فَاقُولُوا يَا رَبِّ أَصْحَابِي اے میرے رب میرے صحابی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ارشاد ہوگا فَا يُقَالُوا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نہ یہ کہ فقط بیدتیں وہ بعد میں واضح ہو جائے گا کیونکہ اگلی روایتوں میں ان کو جہنم میں ڈالنے کا ذکر ہوگا اور ارتداد کی بات ہوگی کفر کی بات ہوگی کافروں کے ساتھ محشور کرنے کی بات ہوگی تو پتہ چلے گا کوئی چھوٹی موٹی بیدتیں یا گناہوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دین سے نکلنے کا معاملہ ہے اسی صحیح بخاری جل نمبر آٹھ کی سکس فائیو ایٹ فائیو میں جو روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے صحابہ میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی پھر وہ حوث سے دور کر دی جائیں گے میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں گڑ لی تھیں یہ لوگ دین سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئے تھے کہ اس میں جو اہم ترین الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں یردو علیہ یوم القیامت رحتن اب رحتن کے معنی ہے گروہ من اصحابی کسی اور کے نہیں امت کے نہیں اصحاب میں سے ہوں گے اور جب ان کو ہٹا دیا جائے گا تو کیا فرمائیں گے آپ فَأَقُولُ يَا رَبِّ اَصْحَابِ تو دوبارہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہے کہ یہ اصحاب میں سے ہیں کیوں ہٹا دیا جائیں گے اِنَّهُمْ رَتَدُّ عَلَىٰ أَدْوَارِهِمْ قَحْقَرِ کہ یہ مرتد ہو گئے تھے دین سے پلٹ گئے تھے اِنَّهُمْ رَتَدُّ کہ یہ دین سے پلٹ گئے تھے اب آپ کے سامنے اسی صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ کی حدیث نمبر 6586 ہے اور یہاں پر بھی یہ ہے جو آپ کے سامنے اردوز کی پڑھ دیتے ہیں میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی پھر میں پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں اجاد کر لی تھی یہ الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے تو یہاں پر بھی یاد رکھیں کوئی چھوٹی موٹی بدتیں نہیں ہیں بلکہ یہ الٹے پاؤں دین سے واپس نکل گئے تھے تو یہاں پر بھی یہ ہے فَأَقُولُوا يَا رَبِّ أَسْحَابِي فَيَقُولُوا إِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ إِنَّهَمْ اَرْتَدُّ اب یہ انہوں نے جو بدتیں کی یا جو نئی باتیں کی چھوٹی موٹی نہیں تھی یہ اتنی بڑی تھی کہ جس سے دین سے نکل گئے تھے اسی صحیح بخاری کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر اور حدیث نمبر سکس فائیو ایٹ سوین اور صفحہ نمبر ففٹی فور میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ہوس پر نبی کریم نے فرمایا میں ہوس پر کھڑا ہوں گا ایک جماعت میرے سامنے لائی جائے گی جب میں انہیں پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آؤ میں کہوں گا کدھر میں کہوں گا کہ کدھر وہ کہے گا واللہ جہنم کی جانب اب ان صحابہ کو کہاں لے جائے جائے گا یاد رکھیں سب نہیں کچھ کہاں لے جائے جائے گا جہنم کی طرف میں کہوں گا ان کے حالات کیا ہیں کیا ہوا ان کو کیوں جہنم لے جائے جا رہا ہے وہ کہیں گے یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں دین سے واپس لوٹ گئے تھے پھر ایک اور گروہ میرے سامنے لائے جائے گا اور جب میں انہیں بھی پہچان لوں گا تو ایک شخص یعنی فرشتہ میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا اور ان سے کہے گا ادھر آ جاؤ میں پوچھوں گا کہاں تو وہ کہے گا اللہ کی قسم جہنم کی طرف میں کہوں گا کہ ان کے حالات کیا ہیں فرشتہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے تھے تو یہاں سے بھی واضح ہوا کہ ان کو جہنم کی طرف لے جائے جائے گا یعنی یہ ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت بھی نہیں ہوگی اس کا ذکر بھی اگلی روایات میں آئے گا کہ کچھ کی شفاعت ہوگی اور کچھ کی یہ ان میں سے ہوں گے کہ جن کی شفاعت بھی نہیں ہوگی اور ان کو جہنم لے جائے جائے گا اسی جلد نمبر ایٹ جلد نمبر آٹ میں سکس فائیو نائن تھری ہے پھر کچھ لوگ پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کر دیا جائے گا میں عرض کروں گا کہ اے میرے رب یہ تو میرے ہی آدمی ہیں اور میری امت کے لوگ ہیں مجھ سے کہا جائے گا تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بات کیا کیا کام کی واللہ یہ مسلسل مسلسل الٹے پاؤں لوٹتے رہے دین اسلام سے پھر گئے تو یہاں پر بھی واضح ہے کہ اس طرح سے کچھ لوگوں کو واپس پلٹا دیا جائے گا اب صحیح بخاری کی جلد نمبر آٹ ہی کی ایک اور روایت ہے اور میری امت کے کچھ لوگوں کو لائے جائے گا اور انہیں جہنم کے بائیں طرف لے جائے گا میں عرض کروں گا میرے رب یہ تو میرے امتی ہیں مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی نئی باتیں شریعت میں نکال لی تھی اب یہ جو انہوں نے کہا شریعت میں نکال لی تھی ایسا نہیں ہے جو اصل عربی ہے وہ یہ یہ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُ بَعْدَكَ کہ تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا 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 اب یہ بھی یاد رکھیں یہ جو ہے کہ نہیں معلوم سے مراد یہ نہیں ہے کہ نہیں معلوم یہ عربی میں عام طور پر محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کسی کے بڑے جرم کو بتانے کے لیے کہ ان کا جرم کوئی نہیں سمجھتا یا بالکل ایسے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ کہ تم نہیں جانتے کہ لیلت القدر کیا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلت القدر کو جانتے ہیں فضیلت بتانے کے لیے بلکل ایسے ان کے جرائم کو آشکار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا 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 اب یہ جو کیا ہے کچھ چھوٹا موٹا کام نہیں کیا کوئی بدت کر دی ہو کچھ کر دیا ہو ایسا بڑا کام کیا ہے مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد نئی باتیں شریعت میں نکال لی تھی جبکہ شریعت کا موضوع نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے اس وقت بھی وہی کہوں گا جو عبدالصالح حضرت عیسیٰ نے کہا ہوگا میں ان کا حال دیکھتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا پھر جب تُو نے مجھے اٹھا لیا جب سے تُو ہی ان پر نگرا ہیں مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی جدائی کے بعد یہ لوگ دین سے پھر گئے تھے اب یہاں پہ بھی واضح ہوا کہ یہاں سے مراد امت کے لوگ نہیں ہیں آپ کی جدائی کے بعد یعنی یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے اور آپ کی جدائی کے بعد اب یہ کچھ روایتیں تھیں صحیح بخاری کی تھی اب ان میں سے ایک صحیح مسلم جلد نمبر چھے کی آپ کے سامنے بیان کر دیں سیون ٹو ون زیرو اور اس روایت کو بھی آپ کے سامنے پہلے اردو میں پڑھ دیتے ہیں بعض میں خاص الفاظ کی جانب عربی میں بھی توجہ دلا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ خدبہ پڑھنے کو کھڑے ہوئے ہم میں واضح کا خدبہ اس سے معلوم ہوا کہ واضح کھڑے ہو کر کہنا درست ہے تو فرمایا اے لوگوں تم اللہ کی طرف حشر کیے جاؤ گے ننگے پاؤں بن خطنہ جیسے ہم سے جیسے ہم نے پیدا کیا اول بار ویسے ہی دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے یہ وعدہ ہے ہمارا جس کو ہم کرنے والے ہیں خبردار رہو سب سے پہلے تمام مخلوقات میں حضرت ابراہیم کو قیامت کے دن کپڑے پہنائے جائیں گے اور آگا رہو میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے پھر ان کو بائیں طرف ہٹا ہٹایا جاوے گا کافروں کی طرف میں عرض کروں گا اے میرے اے مالک میرے یہ تو میرے اصحاب ہیں جواب میں کہا جاوے گا تم نہیں جانتے انہوں نے کیا گن کیا تمہارے باد تو یہاں پر بھی بات واضح ہو گئی کہ یہ اصحاب میں سے ہوں گے فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ تو یہاں سے بھی بات واضح ہو گئی کہ یہ چھوٹی موٹی بیدتیں نہیں ہیں ان کے بارے میں مترجم خود واضح بیان کر رہے ہیں کہ کافروں کی جانب یہ جو انہوں نے کافروں کی جانب مفہوم نکالا اور بریکٹ میں لکھا یہ کہاں سے آیا فَيُؤْخَذُ بِهِمْ زَأَتَ الشَّمَالُ کہ شمال کی طرف جو ہے وہ کافر ہوں گے یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف مومن ہوں گے اور بائیں ہاتھ کی طرف یا شمال کی طرف جو ہے وہ کافر ہوں گے لہٰذا انہوں نے مفہوم نکالا کہ ان لوگوں کو کفار کی جانب لے جائے جائے گا شہر سنن ابن ماجہ کے دو ترجمے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پہلا ہے علامہ محمد لیاقت علی رزوی صاحب کا حدیث نمبر ہے ثری زیرو فائیو سیون فَأُقُولُ يَا رَبِّ عُسَيْحَابِ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِيمَ أَحْدَسُ بَعْدَكَ اب یہاں پر کیا فرماتے ہیں تو تم لوگ مجھے شرمندہ نہ کروا دینا یاد رکھنا میں کچھ لوگوں کو بچاؤں گا یہ جو ہم نے ارس کیا تھا کچھ کی تو شفاعت ہو سکتی ہے اور کچھ لوگوں کو مجھ سے پرے کر دیا جائے گا یعنی ان کی شفاعت تو کجا ان کو دور کر دیا جائے گا تو میں یہ کہوں گا اے میرے پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں تو پروردگار فرمائے گا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد انہوں نے کیا 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 تھا تم نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا تھا لیکن ایسا کیا کہ جس کی وجہ سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدہ کر دیا جائے گا اور جہنم کی جانب لے جایا جائے گا سنان بن ماجہ کا ایک اور ترجمہ ہے مولانا عطا اللہ ساجد صاحب کا اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں سنو میں کچھ افراد کو جہنم سے چھڑاؤں گا یعنی شفاعت اور کچھ لوگ مجھ سے چھین لیا جائیں گے اور جہنم میں بھیج دیا جائیں گے میں کہوں گا میرے رب میرے ساتھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے فَأَقُولُوا يَا رَبِّ اُسْحَيْحَابِ فَيُقَالُوا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُ بَعْدَكَ تو یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی بدتوں کا نتیجہ نہیں ہے یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ جن کے بعد واضح ان روایات میں ان کو جہنم کی جانب اور کفار میں شامل کرنے کی جانب اشارے دیئے گئے اب یہی موضوع اہل سنت کا بھی ہے صحیح بخاری سے بھی واضح ہو گیا صحیح مسلم سے بھی اور یاد رکھیں یہ موضوع تقریباً تمام جوام روای یعنی روایات کی جو بڑی کتابیں اہل سنت کی سب میں ہیں اور یہ سینکڑوں دفع اس کی تقرار ہوئی ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیں پیش کرنے کا حدف یہ ہے کل اگر کسی شیعہ ذاکر نے یا عالم نے ایک موضوع کہہ دیا کہ بعض اصاب جہنم میں جائیں گے تو پورے ملک میں دوبارہ ایسے شور ہوگا لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے جو عموماً کتب اہل سنت میں ہے ہاں بعض چیزیں اہل بیت علیہ السلام نے واضح فرمائی ہیں لیکن جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کسی چیز کو اپنے برادران اہل سنت کے سامنے تو وہ انہی کی کتابوں میں سے ڈسکس کرتے ہیں اور ڈسکس کرنا ضروری اس وجہ سے ہے کہ یہ ہمیں صدیوں سے قتل کرواتے آئے جھوٹی تحمتیں لگا کے مثال کے طور پر شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی جبکہ یہ روایہ سنن ماجہ میں حضرت آئیشہ سے نقل ہوئی کہ جب انہوں نے عالم اسلام میں ایک عجیب و غریب فتوہ دیا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلایا جا سکتا ہے جب سوال کیا کہ یہ کہاں ہے آیت تو فرمایا قرآن میں تھی اور بکری آکے کچھ حصہ کھا گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت ہوئی تھی تو ہم لوگ مصروف تھے اسی میں یہ آیت تھی اسی میں رجم کی آیت تھی دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو محبت اتفاق سے رہنے کی اور پاکستان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور علمی گفتو کو علمی طریقے سے ہی حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین